اسلام علیکم میں ہوں علی بلوچ آج آپ کو اپ ڈی ڈی سی کی تھوڑا سا اپ ڈیٹ مجھے دینا تھا دیکھیں گزرستہ ایک ماس لے کر جو میں نے یہ ٹریڈ لائن بنائی ہو یہ فلیک پیٹرن میں تو اس سے مارکٹ جو ہے ونڈے کے ٹائم فرم میں نہ ہی تو بٹکوین اس ٹریڈ لائن جوکے بٹوین میں جو مومنٹ کر رہا ہے جو فلیک پیٹرن بنا ہوا ہے تو اس کے بٹوین میں مارکٹ جو ہے مومنٹ ہم کر رہے ہیں نہ تو مارکٹ یہاں سے اوپر جا رہا ہے اور نہ تو مارکٹ یہاں سے نیچے آ رہا ہے تو بعض طور پر لوگ جو کہہ رہے تھے کہ اکٹومبر کا مینا آئی گا بھائی جی اکٹومبر کا مینا بھولیش ہے یہ ہے وہ ہے تو پھر یہ جو بھی سارا سنجھے رہے تھا وہ ہمارے پاس ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے تھا جیسے اکٹمبر کا میں نے فسٹ اکٹمبر ہوا تو پھر ایران نے جو کہ اٹیک کیا اسرائیل پہ اور اسرائیل پہ اٹیک کرنے کے لیے مارکٹ نے جو کہ کریش کر گئی تھی تو اس حساب سے مارکٹ بری طرح سے جو کہ کریش ہو گئی تھی بٹکوین کے ساتھ ساتھ دوسری جو بھی سٹاک ایکسچینج تھے تو آج مجھے آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ یہ دینا ہے کہ ابھی مارکٹ کا جو کہ نیکسٹ موگ کیا ہے نیکسٹ موگ کیا ہے اور کون سے نیکسٹ موگ کو مارکٹ جو کہ ٹیچ کرنے جا رہے ہیں اگر یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ون ڈے کے ٹائم فریم میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس نے انورٹیڈ ہیمر کینڈل بنائی ہوئی ہے یہوالا ریڈ لائن ٹھیک ہے آپ کو ریڈ کینڈل تک ہی در ہی اس نے انورٹیڈ ہیمر کینڈل بنائی ہوئی ہے اگر اس انورٹیڈ ہیمر کینڈل کو کلوز کر لیتا ہے ڈیلی کے ٹائم فریم میں آج کے ٹائم فریم میں گرین کینڈل بن رہی ہے کلوز کر لیتا ہے تو اٹمینز کے مارکٹ پولیش ہی رہے گا اگر اس کو کلوز نہیں کرتا ہے ڈیلی کے ٹائم فریم میں سیکنڈ یہاں سے ریڈ لائن بن جا رہا ہے تو اٹمینز کے مارکٹ یہاں سے ڈمپ کرے گا اور مارکٹ یہاں سے نیچے چلائے گا کیوں نیچے چلائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک تو یہ والا ریڈ کنڈل بہت بڑا بنا ہوا ہے سیکنڈل یہاں پہ بھی ریڈ کنڈل بہت بڑا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں ڈوڈی کنڈل بنی ہوئی ہے ڈوڈی کنڈل کے بعد مارکٹ نے فوراں یہاں سے ڈمپ کی ہوئی ہے تو اٹمینز سے یہاں پہ جو کہے ایٹی پرسن چانسز یہ ہیں کہ مارکٹ یہاں سے ڈمپ کرے گا پمپ نہیں کرے گا برحال یہ ہے کہ ٹو ہنڈریٹ ایم اے کو کروس کرنا لازم ہونے اگر ٹو ہنڈریٹ ایم اے کو کروس کر جاتا ہے تو پھر ہمارا جو نیکسٹ ٹارگیٹ ہوگا وہ ٹو ہنڈریٹ ایم اے کو کروس کرنے کے لیے میرے خیال میں کم سے کم ایک ویک یا دس دن اور بھی چاہیے تو یہ ٹو ہنڈریٹ ایم اے کو کروس کر رہے گا اگر فنچریشن کچھ زیادہ آ گیا مارکٹ میں جو کہ پیسہ کچھ زیادہ آ گیا یا جو بڑے بڑے بگ ویلرز ہیں انہوں نے کچھ پیسہ کچھ زیادہ ڈال دیا یا تو کچھ زیادہ نکال دیا تو پھر نہ تو ہمیں دس دن کا ویٹ کرنا پڑے گا اور نہ ہمیں جو کہ ایک ماہ کو ویٹ کرنا پڑے گا تو یہ ایک گھنٹے کے اندر بھی اس ٹو ہنڈریٹ ایم اے کو کروس کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو بات کریں گے تھوڑا سا ابھی فور آور کے ٹائم فریم میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ فور آور کے ٹائم فریم میں مارکٹ کی جو پوزیشن ہے وہ کس طرف پوزیشن ہے اور مارکٹ کس طرف جائے گا ابھی یہاں پہ دیکھیں فور آور کے ٹائم فریم میں مارکٹ بلکل ٹو ہنڈریٹ ایم اے کے قریب ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ والی ایڈیا میں جہاں سے مارکٹ کو ریجیکشن ملا ریجیکشن ملنے کے بعد مارکٹ فوراں یہاں سے ڈمپ پر کیا ہے اور فور ہنڈریٹ ایم اے کا جو یہ والا لائن ہے یہ ریڈ لائن بن رہی ہے اور ریڈ لائن بننے کے باوجود ہمیں جو کہ مارکٹ ہمیں ابھی کریش تھوڑا سا نظر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مارکٹ تھوڑا سا بھی کریش کریں کیونکہ کل منڈے تھا منڈے والے دن میں تھوڑا سا مارکٹ نے فنچولیشن دکھائی اور اس کے بعد سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ بھائی جان مارکٹ کو جانا کی دھر ہے تو اگر ہم لانگ پوزیشن لے رہے ہیں تو مارکٹ نیچے چلے آ رہا تھا یہ تھوڑا سا کل میرے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا تو رات کے ٹائم میں جب رات یارہ بارہ بجے کے بعد مارکٹ کی تھوڑا سا مومنٹ ہم آ جاتا ہے تو اس حساب سے یہ والا آپ دیکھیں تو مارکٹ کو تھوڑا سا بھی ڈمپ کرنے کو لی جہاں سے نیچے آ جائے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس ایریا میں مارکٹ نے جو کہ بریک آف اسٹیکچر بنائی ہوئی ہے یہ والا ایریا آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ والا ایریا یہاں پہ مارکٹ نے بریک آف اسٹیکچر بنائی ہوئی ہے جیسے مارکٹ نے یہاں سے بریک آف اسٹیکچر بنائی ہوئی ہے تو بریک آف اسٹیکچر بنانے کے بعد ابھی فوراں مارکٹ نے جو کہ یہاں سے نیچے آ گیا اور ڈمپ کر گئی ہے اور ابھی بھی مارکٹ جو ہے گریش ہو رہی ہے نہ کہ جو کہ مارکٹ ابھی بھی جو کہ یہاں سے اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم کیا کریں کہ یہاں پہ ابھی تھوڑا سا ایک اور بھی ٹریڈ لائن جہاں پہ میں ٹراک کروں گا یہ والا ٹریڈ لائن یہ ہمارا ہو گیا لور ٹریڈ لائن اس کو میں جہاں پہ تھوڑا سا نام بھی دیتے تھا ہوں لور ٹریڈ لائن محمد کرتا ہوں کہ آپ ناراض نہیں ہوگے کیونکہ یہ آپ کے ہی چیز جو ہیں وہ سیکھنے کے لیے ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے لور ٹریڈ لائن کا یہاں پہ نام دے دیا ہے اور یہ ایریہ جو ہے یہ والا ایریہ ہمارا ہو جائے گا اپر ٹریڈ لائن یہ والا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا ہائی ٹریڈ لائن سوری یہ والا ایریہ یہ ہو گیا ہمارا ہائی ٹریڈ لائن جہاں پہ آج آپ کو بہت ساری چیزیں جو کہ سیکھنے کے ملے سیکھنے کے لیے ملیں گے تو کہنے لیے آپ کو ویڈیو کو ضرور فوکس کر کے دیکھیں اور انٹ تک ویڈیو کو دیکھیں تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ سے جو کہ میس نہ ہو جائیں اور اس کے بعد اگر میں یہاں پہ میڈل ایریہ کو فائنٹ کروں تو پھر میں کیسے فائنٹ کروں گا تو بھائی جی یہ والا ہمارا ہو گیا میڈل ایریہ اس ایریہ کو ہم کہیں گے میڈل ایریہ اب کوئی سوری یہ ہو رہا ہے کہ ابھی مجھے کس طرح سے پتا چلا کہ یہ ہائر ہے یہ میڈل ہے اور یہ لوگر ہے دیکھیں ہم جو بھی چیزیں فائنٹ کرتے ہیں ایک تو ہم ڈوجی کنڈل کی بیس پہ فائنٹ کرتے ہیں اور ساتھی میں دوسرا جہاں پہ بریک آؤٹ ہوتا ہے تو اس کی حساب سے جو کہ ہم ٹریڈ لائن بناتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو لوگر والے ایریہ میں یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ بریک آؤٹ مارکٹ کو ملے گئے جیسی مارکٹ کو یہاں سے بریک آؤٹ ملائے تو مارکٹ یہاں سے پمپ کر کے اوپر چلا گیا اور اس کے بعد یہاں پہ مارکٹ کو بریک آؤٹ ملائے جیسی مارکٹ کو یہاں پہ بریک آؤٹ ملائے تو مارکٹ یہاں سے فوراں جوہے نیچے آگیا اور یہاں پہ مارکٹ کا جو کہ چینج آف اسٹیکچر ہو گیا یہ ورائریا یہ مارکٹ کا ہے چوچ ٹھیک ہے اس کو ہم بولے گے چوچ چینج آف اسٹیکچر اس کو میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں یہ مارکٹ کا ہو گیا چوچ چینج آف اسٹیکچر ابھی تھوڑا سا اس کو اگر ہم 200 آر کا ٹائم فرم میں دیکھیں گے تو چیزیں اور بھی ہمیں جو کہیں ڈیپ لی اور اچھے طرح سے نظر آئیں گے ابھی دیکھیں جیسے منٹ 200 ایم کو اوپن کیا ہے تو چیزیں دیکھیں واسہ طور پر ہیں اور بھی جو کہ کلیری فائی چیزیں یہاں پر ہمارے پاس موجود پڑے ہیں کہ یہ ایریا جو تھا یہ والا ایریا ہمارا بریک اف سٹیکچر ہے یہ والا ایریا ہمارا چوچ ہے اور یہ ہائر ہائے اور یہ میڈیم ہے اور یہ لوہر رینج ہے ہمارا ابھی مارکٹ کو یہاں سے کریش کرنا ہے اور میڈیم تک مارکٹ کو چلیانا ہے اگر ہم ون آور کا ٹائم فرم میں اس کو دیکھیں لیں تھوڑا سا اور بھی ہم کلیری فائی کر لیں تو اس کو تھوڑا سا میں کیا کرتا ہوں اس کو کھیچی لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ والا ایریا کو اس کو میں نے کھیچی لیا یہاں سے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اور بھی جو چیزیں ہیں زیادہ سے زیادہ آپ کو کلیلی فائن نظر آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہوں گے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہیلپفل ثابت ہوگا اور اپنے کوشن کوشن ضرور سیکھا ہوگا اگر اس سے متعلق آپ کا کوئی بھی کوشن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا اگر آپ کے ذہن میں ایسا کوئی بھی سوال ہے جو میں نے یہاں پہ ترتیب غلط دیا ہے جس کے حساب سے جو کہ آپ کا مائنڈ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ایسا نہیں ہوگا اس طرح ہوگا تو آپ بھی مجھے گائٹ کر سکتے ہیں بیگرز وی آرنگ پروسیس ہم ایک سیکھنے کے پروسیس میں ہیں تو آپ بھی مجھے تھوڑا سا سمجھا سکتے ہیں تھانکیس سو مچ اللہ حافظ